اسے نے ایک سوال کیا کیا رشتوں کے لیے لڑکی کی فوٹو دینا صحیح ہے؟ اکثر بیارڈٹا کے ساتھ فوٹو مانگی جاتی ہے اور وہ بیارڈٹا بہت سے گھروں میں بتایا جاتا ہے تو کیا یہ سب صحیح ہے؟ پلیز ایکسپلین اب دیکھئے مطلب فوٹو کا ویسے شرع استعمال کے علاوہ کھچانا، رکھنا، بنانا، لٹکانا یہ سب حرام ہیں شرع استعمال وزے ہیں، پاسپورٹس ہیں، آئی ڈی کارڈز ہیں اور مختلف آئی انٹیٹیز کے لیے جو یوز ہے اس کا وہی ہے لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ شریعت کا ایک حکم ہوتا ہے کسی چیز پر اور کبھی کور معاشرہ مجبور کر دیتا ہے انسانوں کچھ چیزیں کرنے پر یہ بیارڈٹا کی فوٹو اسی مجبوری کی ایک شکل ہے آپ کہیں یہ کونسی مجبوری ہے؟ اور یہ کونسا طریقہ ہے کہ آپ کسی شریعت تھا جو حرام کر رہی ہے کہ آپ کہیں مجبوری میں انسان کر رہا ہے دیکھیں میں بتانا چاہتا ہوں ہو تو یہ رہا ہے کہ لوگ لڑکیوں کو دیکھنے جاتے ہیں دینداری کا تو کوئی معار ہے نہیں دینداری صرف ایک نام کی ہے بس وہ خوبصورتی گوری دبلی اور بس یہ سب کا یہ مسئلہ ہے کتنا بھی دینداری کی بات کرے بات ہی ہو رہی بات ہی ہو رہی تو بہرحال ان کو جو چاہیے وہ یہ ہے پھر وہ جاتے ہیں دیکھتے ہیں کھاتے ہیں پیتے ہیں بیٹھتے ہیں کچھ دن آتے اور جاتے ہیں اور پھر ریجیک کر دے اس لے کہ ہم کو بسان نہیں تو وہ سائیکلوجیکلی حریسمنٹ لڑکی کو اس کا بہت مورال ڈان ہو جاتا ہے اور لڑکی کا پھر جب اس کو دینداری نہیں اس کی کسی دنیاوی چیز کو ایپ بنا کر پیش کر جاتا ہے اس کی چوڑی ناک اس کا تھوڑا سا جسم پر زیادہ فرواہ ہونا مطلب صحت مند ہونا تھوڑا رنگ اس کا کم ہونا جو ہمیں بڑا میار ہے شیڈز کا کیسے گورا شیڈ ہونا ہے تو اس کو جب وہ تو سائیکلوجیکلی ڈی مورال ہو جاتی ہے اس کے والد کا پیسہ ضائع ہوتا ہے مہمان ناؤزر کیا کچھ نہیں ہوتا ہے لوگوں نے کہا اس سے اچھا ہے تم وہ گوری چاہیے تصویر دیکھ لو ایک بار پسند ہے تو اندر آؤ ورنہ خاموخہ آ کر مال بھی ضائع ہوتا ہے اور جو تکلیف ہوتی ذہنی وہ بہت بہت عذیت ہوتی چونکہ ہم لوگوں نے یہ مجبوری کی دیکھیں یہ ہے شریعت کا حکم تو منع کا ہے لیکن یہ مجبوری ہیں چونکہ یہاں ایک تو لڑکی دیکھنے آ رہے کئی لوگ آ رہے ہیں اس پر جو سائیکلوجیکلی اس کو حریسمنٹ ہوتا ہے بہت زیادہ ہوتا ہے یہ بھی حرام ہے نا یہ بھی حرام ہے تصویر کی چاہنا تو کچھ نے کہا اس سے اچھا ہے کہ پچاس لوگ آئے دیکھ کر کھا بھی کر جا اور پھر ایک ایک کمنٹ پاس کرے تم تصویر دیکھ لو بسان ٹھیک نہیں تو چھوڑ دو آئیمت ہمارے پاس ہے تو پچی کو بتا میں نہیں چلیں گا کیا وجہ تھے نہیں کرنے کی لیکن پھر بھی نہ اگر یہ کام کیا جائے تو یہ بہتر ہے نہ اگر یہ کام کیا جائے تو بہتر ہے اس لئے کہ تصویر کے بڑے نقصانات ہیں اور تصویر کو خامخواہ کھچا کے استعمال کرنا میں جانتا ہوں لوگ کہاں کہاں کیسے کیسے اس کے استعمال کر لیتے ہیں اور بالخصوص خواتین کی تصویروں کو بہت لیڈیز احتیاط کریں کبھی بھی اس کو کسی کو نہ بتا اس لئے کہ بہت میسیوس اور اس کا بیوس ہوتا ہے ٹھیک ہے تو لہٰذا شرعی مجبوریاں کچھ ہو سکتی ہے میں اس کا جواز نہیں دے رہا ہوں کہ ہاں کرنا صحیح ہے لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس حرام کاری میں جانے سے اس تقلیف سے بچنے کے لئے والدن مجبور ہو کر یہ کام کرے کہ تصویر کھچا لے تاکہ ہر آدمی آنکہ ریجیکٹ کرنے سے اچھا ہے بھر دیکھ لو پسند نہیں تو اندر انٹری کرو نہیں تو آئی مت نہیں تو آکے یہ اور وہ اور فلاں اور فلاں اور ایسا اور ایسا اس سے اچھا ہے وہاں دیکھ لو اور وہ تا لیکن بیس پارٹ تو میں یہی کہوں گا کہ یہ نہ کیا جائے تو یہ زیادہ بہتر ہے اور تخویے کے لحاظ سے اچھا ہے اور ماحول کے لحاظ سے میں سمجھتا تصویروں کو خامقہ نہ کھچانا ہی یہ بیس پارٹ ہے تو نہ کرنا ہی اچھا ہے لیکن حالات معاشرے ماحول مجبوریاں سماجی مجبوریاں چونکہ نکاح نہیں ہونے سے جو برائی پھیلیں گے اس کے مخالف فوٹو کشا کے دینا زیادہ اچھا ہے لوگ سمجھ رہے نا تو پھر یہاں مفتیان جو ہوتے ہیں وہ اپنے علاقے کے اعتبار سے ہاں اور نہ کا جواز دے سکتے ہیں لیکن عام اعتبار سے میں کہوں حکم تو یہ ہے کہ نہ جواز نکل سکتا ہے مجبوریوں کے شکل کے اندر وہ ایک الگ بات ہے لیکن میں کہوں گا نہ کرے تو یہ سب سے بیس پارٹ ہے جی